آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ لیپ ٹاپ کا چارجر کیسے ٹھیک کرتے ہیں اس لیپ ٹاپ کے چارجر کی اوٹ پٹ نہیں آ رہی اور اس کی لائٹ جو چارجر کے اوپر ہوتی ہے وہ بھی نہیں آ میں اس کو لگا کے دکھاتا ہوں آپ کو لیک ویڈیو پوری دیکھیں گا اند تک دیکھیں گا کوئی پارٹ سکپ نہیں کرنا اور پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو نوٹفکیشن کے ذریعے مل سکیں یہ ویورز میں نے اس کو آن کیا ہے لیکن اس کی لائٹ نہیں آن ہوئی ابھی میں اس کو کھولتا ہوں سب سے پہلے ویورز جو آپ نے کام کرنا ہوتے ہیں اس کی کیبل کو چیک کرنا ہے ملٹی میٹر کو ایسی والٹیج پر رکھ لیں اس کے بعد اس کی جو انپوٹ کیبل ہے ایسی کیبل ہے اس کو ہٹا دیں نکال لیں پیچھے سے بورڈ میں لگا دیں آن کر لیں اور اس کی ایک ریڈ پروب اور ایک بلیک پروب اس میں انسٹ کریں اب چیک کریں کرنٹ آرہے والٹیج آرہی ہے یا نہیں آرہا اس کی تین زولز ہوتے ہیں ایک ارث والا ہوتا ہے جو آمنے سامنے ہوتے ہیں ان میں چیک کرنا ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی انسٹ کر دی ہیں اور ٹو ٹونٹی سیون وولٹ آرہے ہیں تو اس کی انپوٹ والٹیج اوکے ہے بالکل ابھی نیکس ٹیپ ہے کہ ہم نے اس چارجر کو کھولنا ہے اور اس کے اندر چیک کریں گے کہ مسئلہ کیا ہے یہ اس کی سائیڈیں ہیں سائیڈ سے اس کو کھولتے ہیں چاروں سائیڈیں سے اس کو ہم نے نکالنا ہے اس کی الکی الکی سی وکس ہوتی ہیں کسی بھی فلیٹ چیز سے آپ اس کو کھول سکتے ہیں یہ میں نے ایک پیچ کس لگے فلیٹ والا اس کو آپ پریس کریں گے ہلکا سا اور کلک کریں گے یہ کھول جائے گا اس طرح چاروں سائیڈوں سے اس طرح اوپن کر لیں دوستو یہ دیکھیں یہ کھول چکے اب اس کا یہ جو سرکٹ والا پارٹ ہے یہ بھی ہم نے باہر نکالنا ہے یہ نیچے ڈبل ٹیپ یا گلو سے سٹیک کیا ہوتا ہے انہوں نے کمپنی والوں میں اس طرح میں نے پیچ کس لی ہے اس کو ہلکا سا اس کے نیچے سے میں پریس کروں گے اوپر کی طرف یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ ڈبل ٹیپ کے ساتھ کنیکٹ کروں یہ دیکھیں یہاں سے یہ جل چکے اب اس کو میں اچھی طرح ساف کروں یہ دیکھیں یہاں پہ جلنے کا سارا کالا دھوہ نظر آ رہے سب سے پہلے اس کو اچھی طرح ساف کریں گے پھر دیکھیں گے ہمارے کوئی ٹریکس کٹ ہیں یا کوئی کمپوننٹ شارٹ ہیں فیزیکل دیکھیں گے فرنٹ سائیڈ سے کوئی کمپوننٹ جلو ہوئے تو نہیں یہ یہاں سے مجھ لگتا ہے ٹریک کٹ ہو گئے لیکن اس کو سب سے پہلے ساف کرتے ہیں پھر کلیر ہوگا کہ کیا چیز اس چیز میں خراب ہوئی یہ تھینر لیا میں نے ویورس اور ایک یہ برش ہے کوئی بھی برش لے لیں یہ ٹوٹ برش لیے میں نے تھینر کوئی سرکٹ کے اوپر پھینکیں جہاں سے جلو ہوئے جہاں پہ سموک ہے اس کے دو تین سپریے کریں اور برش سے ساف کریں اچھی طرح یہ سرکٹ بالکل کلیر ہو جائے گا اور آپ کو ٹریکس نظر آ جائیں گے کہ کوئی ڈی سولڈر یا ٹریک پھٹ تو نہیں چکے کیونکہ جب بھی جلتی ہے کوئی چیز تو زیادہ تر ٹریکس پھٹ جاتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ ایک پن ہے انپورٹ کی یہ ڈی سولڈر ہوئی پڑی ہے شارٹ ہونے کی وجہ سے اس کو ابھی ہم دوبارہ سولڈر کریں گے اور باقی فرانٹ سائیڈ سے چیک کرتے ہیں کوئی کمپوننٹ کوئی جلو ہوا یا پھٹا ہوا تو نہیں ویورز یہ اس کے انپورٹ پر فیوز ہے یہ بھی مجھے بلیک لگ رہا ہے اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کام کر رہا میٹر کو کانٹینیوٹی پر رکھ کے اس کی کانٹینیوٹی چیک کریں گے اور پھر آگے فردر بعد میں چیک کرتے ہیں ملٹی میٹر کو کانٹینیوٹی موڈ پر سیٹ کر لیں یہ دیکھیں ویورز یہ بیپ نہیں دے رہا فیوز ہمارا کانٹینیوٹی موڈ پر بیپ نہیں دے رہا بلکل چپ ہے اس کا مطلب ہے ہمارا فیوز اوپن ہے اوپر سے بھی ایک دفعہ چیک کر لیں کوئی بیپ نہیں ہے تو ہمارا فیوز بھی پھٹ چکے جل چکے اندر سے اوپن ہو چکے اس کو سب سے پہلے چینج کریں گے پھر چیک کریں گے کہ ہماری والٹیج پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس کو نکالیں گے بھی برس سولڈرنگ آئرن گرم کر لیں اس فیوز کو ہم نے نکالنا ہے اور اس کی جگہ نیا لگانا ہے یہ نیا فیوز میں نے لے لیے اس کے پوائنٹس پہ سولڈرنگ آئرن لگائیں اور یہ فیوز خود دی نیچے کو گر جائے گا دونوں پوائنٹس پہ لگائیں اچھی طرح سولڈرنگ آئرن گرم یہ دیکھیں یہ فیوز نیچے گر گیا اب اس کی جگہ میں نئے والا فیوز لگوں گا پہلے آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں یہ نیا والا فیوز ہے اس کو میں چیک کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ بیپ دے رہے تو اس کا مطلب ہے یہ فیوز ٹھیک ہے ابھی میں نئے والا فیوز ادھر لگا دیتا ہوں اس کے جگہ ویورز آپ کو اگر تھوڑا بہت بھی الیکٹرانکس آئیڈیا ہے تو آپ خود بخود ہی چیزیں گھر پہ ٹھیک کر سکتے ہیں آپ میرے چینل پہ بنے رہیے آپ کو اس طرح کی میں ڈیلی لائف کی ڈیلی روٹین کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنا سکھاتا رہتا ہوں میرے چینل پہ ویڈیوز ہیں اور بھی کافی اچھی سی آپ میرے چینل سرچ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں سولڈر کر رہا ہوں فیوز کو آپ کسی مکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ سے اس کو ٹھیک کرنے کا پانچ سو ہزار روپے لے لیتے ہیں جبکہ اس میں پانچ روپے کے فیوز ایک ڈلتے ہیں تو اگر آپ کو یہ بیسکس آتی ہوں تو آپ خود بھی گھر میں ٹھیک کر سکتے ہیں ابھی میں اس کو پاور کیبل لگا کے دیکھتا ہوں کہ ہماری لائٹ آن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے دیکھیں ویورز اس کی نائنٹین پوائنٹ ایٹ والٹ جا رہی ہے آؤٹپوٹ پہ تو اس کی بالکل آؤٹپوٹ پوری ہے نائنٹین پوائنٹ ایٹ والٹ ابھی اس کے کیسن پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے آؤٹپوٹ پہ کتنے والٹیج منشن یہ دیکھیں نائنٹین پوائنٹ فائی والٹ آؤٹپوٹ تو ابھی ہماری والٹیج پوری ہو چکی ہے ہمارا چارجر ٹھیک ہو گئے یہ دیکھیں ویورز اس کی جو بیک کیس تھا اندر سے یہ دیکھیں جل چکے یہاں پہ شارٹیج ہوئی تھی فیوز ہمارا بلون ہوگا تھا اب اس چارجر کو میں بند کرتا ہوں جس طرح ہم نے کھولا تھا نیچے والی سائیڈ نیچے کو رکھیں گے یہ اس کی آؤٹپوٹ کیبل ہے اس کا بھی ادھر جگہ ہوتی ہے اس میں اس کو انسٹ کر لیں اور اوپر سے ٹاپ والا کور آپ لگا دیں اچھے سے اس کو پریس کر دیں اس کی چھوٹی چھوٹی اوکس ہوتی ہیں اور یہ آپس میں خود دی جھڑ جاتی ہیں جب اوپر سے پریس کرتے ہیں چاروں سائیڈنس یہ ویورز بند ہو گئے اچھی طرح دیکھ لیں کوئی کونہ رہے نہ دے اور ایک دفعہ اس کو فائنل لیپ ٹاپ میں لگا کے چیک کرتے ہیں کہ لیپ ٹاپ کی چارجن سٹارٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اوٹ پٹ اس کا کیبل میں لگا رہا ہوں لیپ ٹاپ میں پیچھے سے اسی کارڈ بھی اس کی لگاتے ہیں چارجر میں یہ دیکھیں ابھی اس کی یہ لائٹ آف ہے چارجنگ والے کیونکہ پیچھے سے ابھی تک میں نے اس کو انپوٹ کیبل نہیں لگائی چارجر میں یہ اس کی انپوٹ کیبل ہے یہ اب میں نے پیچھے سے اس کو آن کرنے لگا ہوں اسی پاور دینے لگا ہوں چارجر کو دیکھیں لیپ ٹاپ پہ بلو لائٹ آن ہو چکی ہے چارجنگ والے یہ دیکھیں لیپ ٹاپ ہمارا چارج ہو رہے ہیں آپ دے سکتے ہیں اس کی بیٹری والی لائٹ آن ہوگی یہ بلو لائٹ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بزر یہ نوٹفکیشن میں سکیں بود بائی فرنڈز